آج کی اس ویڈیو میں آپ ان لوگ کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق جانیں گے جن میں دل کی پیونتکاری یعنی ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی گئی اور ان لوگوں کو مختلف ٹونر سے حاصل کیے گئے دل ٹرانسپلانٹ کیے گئے اس تحقیق میں دل کا اتیار دینے اور یتیار حاصل کرنے والے لوگوں کے بیچ بہت ہی حیران کن حقائق سامنے آئے کہ کیسے دل کا اتیار وصول کرنے والے لوگوں میں سرجری کے بعد عجیب قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئیں جو ان کے اور انہیں اتیار دینے والے لوگوں کے بیچ ایک خاص تعلقہ پتہ دیتی تھی یہاں میں اس چیز کا بھی ذکر کر دوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ہارٹ اور برین کوہرنس میڈیٹیشن کے بارے میں جانیں گے یہ مراقبے کی ایک ایسی قسم ہے جس میں انسان اپنے قلب یا دل کو کھولتا ہے اپنے جوتھے انرجی سینٹر پر فوکس کرتے ہوئے اور ایسا کرنے سے اس کے دل اور دماغ میں کوہرنس یا ہم آہنگی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایسا انسان پھر صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے اردگیت کے ماحول اور اس میں موجود تمام انسانوں اور جانداروں کے لیے رحمت، سکون، تندرستی اور خوشی کا باعث بن جاتا ہے اب جس ریسرچ کے بارے میں ہم آج جانیں گے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ قلب یا دل کا انسان کے لیے جسمانی اور روحانی مقام آخر ہے کیا اور اس کے لیے ہم قرآن اور حدیث کا حوالہ بچاننے کی کوشش کریں گے تاکہ بے حیثیت مسلمان ہمارے لیے جدید سائنسی تحقیق، ریسرچ اور دل کا اتیہ پانے والے لوگوں کی سچی کہانیوں کو سمجھنا اور ان سے نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو جائے میں صرف آقے ساتھ حقائق شیئر کروں گی آپ ان پر یقین کریں یا نہ کریں اور ان سے کس طرح کا نتیجہ اخذ کریں یہ آپ لوگوں پر منصر ہے یوں بھی آج کل انسانی جسمیں خنزیر کے دل کی پیونتکاری کی خبر تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بننی میں ہے تو میرا یقین ہے کہ اس ویڈیو میں اور اس موضوع پر مزید ویڈیوز میں جو انفرمیشن آپ کو حاصل ہوگی اس کے نتیجے میں آپ کو اس مسئلے سے جڑیوی بہت سی پہچیدہ باتیں اور مسائل سمجھنے میں بہت مدد ملے گی تو ڈاکٹر اسار احمد جو کہ ایک معروف اسلامی سکولر ہے ان سے ایک نشیست میں ایک پاکستانی نیورولوجسٹ دماغ کے ڈاکٹر نے یہ سوال کیا کہ سائنس اس چیز پر زور دیتی ہے کہ سب کچھ انسان کا دماغ ہی ہے اچھائی برائی فکر سوچ برس ہر چیز اس کے دماغ میں ہی ہے جبکہ مذہب جو ہے وہ قلب یعنی دل پر توجہ دیتا ہے اور ہر جگہ قلب یعنی دل کا ذکر کرتا ہے تو اس فرق کی کیا وضاحت ہے اس کا جواب ڈاکٹر اسار احمد نے کچھ ہوں دیا کہ سائنس صرف میٹیریل چیزوں سے بحث کر سکتی ہے اور وہ چیزیں جن کی حقیقت میٹیریل نہیں ہے مثلا روح جو کہ میٹیریل نہیں ہے مگر جسم جو کہ میٹر ہے اس لیے سائنس جسم کے سارے فانکشنز اور سٹرکچرز کی توضاحت کر سکتی ہے مگر روح کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان میں دو وجود جمع ہیں ایک میٹیریل ہے جو حیوانی ہے اس لیے جتنے حیوانی انسٹنکٹ ہیں وہ تمام کے تمام انسان میں موجود ہیں کھانا پینا آرام کرنا بقائے نسل کی خواہش وغیرہ وغیرہ لیکن انسان نراحیوان نہیں ہے انسان کی ایک حقیقت روحانی ہے اور اس کا تعلق ورلڈ آف میٹر کے ساتھ نہیں ہے اس لیے اس کی دریافت سائنس کی ریسرچ کی فیلڈ میں آتی ہی نہیں ہے اور وہ روح جو ہے اس کا مرکز در حقیقت قلب ہی ہے یہ روح ہے در حقیقت اور یہ ایک کمپلیٹ پرسنیلٹی ہے انویزیبل ہے دیکھی نہیں جا سکتی لیکن یہ ہے ایک حقیقت سو ڈاکٹر ایسار احمد کے مطابق دل مرکز ہے روح کا اور روح ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ہے وہ کہتے ہیں اس کا تاکل بھی ہے یہ دیکھتی بھی ہے بغیر ان آنکھوں کے مادی آنکھوں کے دیکھتی ہے اور وہ کہتے ہیں روح براہ راست دیکھتی ہے روح براہ راست سنتی ہے اور یہ آج کے دور میں جو ایکسٹرا سنسری پرسیپشن کا کونسپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے جبکہ ہم تو جانتے تھے کہ صرف پانچ ہی ہواس خمسہ یعنی سنسز ہیں یعنی انسان کو اب انسان مانتا ہے کہ اس کو پرسیپشن ہوتی ہے لیکن ہواس خمسہ یعنی یا تو بسارت ہے سمات ہے ٹچ ہے سمیل ہے یا ٹیسٹ ہے تو پھر یہ ایکسٹرا سنسری پرسیپشن کہاں سے آیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ تو معلوم ہوا کہ اب تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہیں صحیح چینلز دوسرے بھی جو کہ انویزیبل چینلز ہیں دکھائی نہیں دیتے اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل در حقیقت مقام ہے روح کا اور روح اور حیوان یا جسم مل کر انسان بنتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب احمد کا کہنا ہے کہ جان تو ہر جاندار اور زندہ چیز میں ہے مگر روح صرف انسانوں میں ہے اور اب آپ بخاری شریف کی ایک حدیث سنیں جو یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو تمہارے جسمیں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست رہے گا اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا خبردار وہ یہی دل ہے کہ نہیں وہ گوشت کا لوتھڑا یہی دل ہے اور ویسے تو قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے مگر ہم یا چند آیات کا ذکر کرتے ہوں جہاں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کریں گی کہ دل کا انسان کے لئے جسمانی اور روحانی مقام اور انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اور آپ یہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہیں بھی دماغ کا ذکر نہیں کیا بلکہ جہاں بھی توجہ کرنے سوچ بچار کرنے جذبات کے پیدا ہونے اور خیالات کے وارد ہونے کا ذکر کیا تو اس سب کا مرکز انسان کے دماغ کو نہیں بلکہ دل کو ٹھہر آیا ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر دو کی آیت نمبر چوہتر کا جو ہے ترجمہ نسنت ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بے نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کے در سے گر گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آمال سے غافل نہ جانو تو اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو گویا جذبات کا مقام جو ہے وہ دل کو ٹھہر آیا جا رہا ہے اسی طرح سورہ نمبر سات کی آیت نمبر دو سو پانچ کا ترجمہ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہلِ غفلت میں سمت ہونا تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ آجزی اور خوف کا مقام دل کو ٹھہر آیا جا رہا ہے مطلب جذبات کو محسوس مرک کرنے کا مقام بھی دل ہے ناکے دماغ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے مطلب اسے پکارنے کے لئے اسے باتیں کرنے کے لئے اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ دل میں جو ہے تو اسے یاد کیا کرو اور اسی طرح سورہ نمبر نو کی آیت نمبر پندرہ اس کا ترجمہ ہے اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ جانتا بوجتا حکمت والا ہے اس آیت کے مطابق دل کا غم و غصہ دور کرے گا اب غم و غصہ غم اور غصہ جو ہیں یہ جذبات ہیں دیازہ ایک بار پھر دل کو جو ہے وہ جذبات کا مرکز ٹھہرایا جا رہا ہے اور پھر ایسے ہی سورہ نمبر تیس کی آیت نمبر آٹھ کا ترجمہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقررہ وقت تک کے لئے ہی پیدا کیا ہے ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں تو آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا مطلب غور و فکر اور سوچ بچار کا مقام انسان کے جسم میں اس کا دماغ نہیں بلکہ اس کا قلب یا دل ہے اور بلکل ایسے ہی سورہ نمبر پچاس کی آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اب اس جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں بلکہ دل کا ذکر ہے اور پھر ایسے ہی سورہ نمبر پچاس کی آیت نمبر تیس کا ترجمہ ہے جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہوں اور توجہ والا دل لیا ہوں اور اسی صورت کی آیت نمبر سیمتیس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاصر ہو اب ان دونوں آیتوں کے جو ترجمہ ہے اس میں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل سے متوجہ ہو کر سنیں اور توجہ والا دل لیا ہوں اور اب ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کی سچی کہانیوں کا جن کی ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی گئی اور ان میں کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ رنوا ہوئیں لیکن ان اس ساری کی ساری ریسرچ اور تحقیق کو اور ان کہانیوں کو سنتے ہوئے آپ ڈاکٹر عصار احمد نے جو گفتگو کی اور جو حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہم نے سنا اور جو قرآن پاکی آیات کا ترجمہ ہم نے سنا اس کو اپنے ذہن میں رکھئے تو آپ کو پھر خود سے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ دل جو ہے اس کا ہمارے جسم انسان کے جسم روحانی اور جسمانی اس کا کیا مقام ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو ڈاکٹر پاول پیرسل جو کہ ایک امریکن نیورو سائکولوجس تھے اور اٹھارہ مشہور زمانہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ان میں سے ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب جو ہے وہ دہ ہارٹس کوڈ ہے ڈاکٹر پیرسل جو ہے ان کا ماننا ہے کہ دل سوچتا ہے باتیں کرتا ہے اور ایک یاداشت رکھتا ہے مطلب چیزوں واقعات اور باتوں کو اس یاداشت میں محفوظ بھی رکھتا ہے ڈاکٹر پیرسل کو خاص طور پر ایسے افراد کی کانسلنگ کے حوالے سے جانا جاتا تھا جو ہارٹ ٹرانسپناڈ کے عمل سے گزرے تھے ڈاکٹر پیرسل کے خیال میں یہ جاننے کے لیے کہ انسان کا دل کس طرح سے اس سے بات چھیت کرتا ہے دل کا اتیہ پانے والے افراد اور دینے والے لوگوں کے لواحقین سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا یہ جاننے کے لیے اور اسی مقصد کے تحت ڈاکٹر پال نے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے ان تمام انوکھی اور دلچسپ کہانیوں اور فائنڈنگز کو اپنی کتاب The Hearts Code کا جو ہے حصہ بنائے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امریکہ میں ایسا کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک کے قوانین کے مطابق اتیہ دینے والے اور لینے والے لوگوں کی معلومات جو خفیہ رکھی جاتی ہیں اور ازاہ کا اتیہ لینے والے پیشنس کو کبھی یہ معلومی نہیں ہو پا تھا کہ انہیں کس شخص کے آزاج ہے منتقل کیے گئے اور بلکل اسی طرح دینے والے شخص کی فیملی بھی ایسی کسی بھی معلومات تک جو رسائی نہیں حاصل کر پاتی ڈاکٹر پیسل نے لکھا ہے کہ دل کا اتیہ لینے والے مطلب دل کی پیونت کاری کرانے والے لوگوں کی شخصیت میں بہت شدید نوعیت کی تبدیلیاں دیکھی گئی سرجری کے بعد اور جو خصوصیات دل کی پیونت کاری کے بعد ان لوگوں کی شخصیت کا حصہ بان گئی وہ دراصل ان سب کے ڈونرز میں مطلب دل کا اتیہ دینے والے لوگوں میں موجود تھی اور اس سلسلے میں ثبوت کے طور پر صرف اتیہ پانے والے مریضوں کے ہی نہیں بلکہ ان کے گھاروالوں ان کے قریبی لوگوں کے بھی انٹرویوز کیے گئے تاکہ اس چیز کی تصدیق ہو سکے کہ واقعتاً ان لوگوں میں کون کون سی تبدیلیاں رنما ہوئیں ہارٹ ٹرانسپناٹیشن کے بعد اس ویڈیو میں ہم فیلحال صرف چند ایسے واقعات کا ذکر کریں گے باقی واقعات اور حقائق کے بارے میں ہم آنے والی مزید ویڈیوز میں جائے جانیں گے تو اب آپ ڈاکٹر پیرسل کی تحقیق کا حصہ بننے والی ایک دلچسپ کہانی سنیں یہ ایک عورت گلینڈا کی کہانی ہے جس کا شوہر ڈیویٹ ایک کار ایکسیڈنٹ میں جانباک ہو گیا وہ خود بھی اس ایکسیڈنٹ کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ کار میں موجود تھی اسے ایکسیڈنٹ کے وقت جو آخری چیز یاد رہ گئی وہ یہ تھی کہ بہت تیز روشنیاں اسے دکھائی دیں اور پھر اسے مستقل بنیادوں پر ان تیز روشنیوں کے دکھائی دینے کے خواب تواتر سے آنے لگے اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے شوہر کا دل ایک نوجوان کو اتھیا کر دیا گیا اور پھر ڈاکٹر پیرسل نے اس ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کے کئی سال گزر جانے کے بعد دل کا اتیہ وصول کرنے والے نوجوان کی گلینڈا سے ملاقات کا احتمام کیا کیونکہ وہ اس سب چیز پر ریسرچ کر رہا تھے تو جو کہ ڈیویٹ کی بیوہ تھی جس کا دل اس نوجوان کے سینے میں اب دھڑک رہا تھا اس سے انہوں نے اس نوجوان کو ڈھونڈا اور اس کی ملاقات کا احتمام کیا اب جب ڈاکٹر پیرسل اور گلینڈا بیچینی سے اس نوجوان اور اس کی ماں کے منتظر تھے اس ملاقات کے لئے تو ایسا لگا کہ جیسے وہ نوجوان ملاقات کے لئے نہیں آئے گا کیونکہ مقررہ تیشدہ وقت سے آدھا گھنٹا اوپر گزر چکا تھا اور ڈاکٹر پول پیرسل کا خیال تھا کہ اس نوجوان کا حوصلہ ٹوٹ کیا ہے اور اس نے اپنا ملاقات کا فیصلہ جائے وہ تبدیل کر لیا اور اس طرح کے کیسز میں ایسا این ممکن بھی ہے کیونکہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ بہت ہی حساس معاملہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے تو جیسے ہی ڈاکٹر پیرسل نے گلینڈا کو یہ مشورہ دیا کہ انہیں آپ چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ نوجوان نہیں آئے گا تو گلینڈا نے جھٹ سے کہا نہیں نہیں وہ شخص اس وقت اس ہسپتال میں موجود ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہسپتال میں داخل ہوا تھا میں اپنے شوہر کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہوں پلیز روپ جاؤ اور میں یہ ساتھ اس کا انتظار کروں اور اس کے ایسا کہنے کے تھوڑی دیر بعد ہی واقعی ایسا ہوا گلینڈا کا کہنا تھا ڈیویڈ کا دل واقعی یہاں موجود ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں مگر میں اسے محسوس کر رہی ہوں اور جب اس نے یہ الفاظ بولے اور یہ باتیں کہیں تو این اسی لمحے وہ نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا اور وہ دونوں کہنے لگے کہ وہ بہت معاذت خواہیں وہ ہسپتال تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے مگر انہیں یہ کمرہ ڈھوننے میں تاخیر ہو گئی پھر جب یہ ملاقات آگے بڑی تو اس دوران گلینڈا نے اس نوجوان کی اجازت سے اس کے سینے پہ این دل کی چک اپنا ہاتھ رکھا اور کامتے ہوئے ہاتھوں اور آنسوں کے ساتھ کہا مجھے تم سے محبت ہے ڈیویڈ اور ہر چیز کوپسیٹک ہے تو اس نوجوان کی ماں بولی میرا بیٹا اب ہر وقت یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرنے لگا ہے کوپسیٹک بلکہ یہ وہ پہلا لفظ ہے جو اس نے سرجری یعنی آپریشن کے بعد ہوش میں ہاتھیں ہی کہا تھا لیکن یہ لفظ اس سے پہلے سرجری سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا تھا اور ماں جانتی بھی نہیں تھی ماں حیران تھی کہ آخر یہ لفظ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو گلینڈا نے بتایا کہ وہ اور ڈیویڈ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے everything is okay اور اکثر بحث مباحثے اور لڑائی چھگڑے کے بعد وہ یہ لفظ ضرور کہتے جب ان کے آپس میں سلاؤ جاتی اور پھر مزید گفتگو کے دوران یہ بھی کھلا کہ وہ نوجوان اب مکمل طور پر بدل چکا ہے اس کی کھانے پینے اور موسیقی سننے کی ترجیحات بلکل تبدیل ہو گئی تھی اور وہ بلکل ویسی ہو گئی تھی جیسی ڈیویڈ کی تھی وہ نوجوان اب گوشت کا دل دادا تھا جبکہ پہلے وہ صرف سبزیاں کھاتا تھا اور اسی طرح اب بلکل مختلف موسیقی سننے لگا تھا اب وہ راک این رول لور تھا تو پتا چلا کہ ڈیویڈ ایک راک این رول موسیق بینڈ کا بقاعدہ حصہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس نوجوان کو تواتر سے خواب آنے لگے تھے جس میں اسے بہت تیز روشنیاں دکھائی دیتی تھی بلکل ویسے ہی خواب جیسے گلنڈا کو آتے تھے کچھ ایسی ہی ایک کہانی ایک چھتی سالہ خاتون کی ہے جسے دل اور پھیپڑوں دونوں کا عطیہ دیا گیا یہاں ڈونر ایک بیس سال کی لڑکی تھی جو اس وقت ہاتھ سے کشکار ہوئی جب وہ بیتابی میں دوڑتی ہوئی سڑک کے دوسری جانب کھڑے اپنے منگیتر کو اپنی شادی کے جوڑے کی تصویر دکھانے جا رہی تھی سرجری کے بعد اب اس چھتی سالہ خاتون کو تقریباً ہار رات خواب میں وہ ڈونر لڑکی دکھائی دیتی اور بغیر کسی سے معلومات حاصل کی یہ خاتون اپنی ڈونر کے بارے میں بہت سی تفصیلات جان گئی تھی مثلاً اس کی ڈونر بہت یانگ اور بہت خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت ہی خوشباش انسان بلکہ بہت بہت زیادہ خوش رہنے والی لڑکی تھی جبکہ دل کا اتیہ وصول کرنے والی یہ چھتی سالہ عورت سرجری سے پہلے ہمیشہ ایک اداس موڑ میں رہنے والی خاتون تھی مگر اب سرجری کے بعد وہ اپنے اندر ضرورت سے زیادہ بے وجہ کی خوشی مسررت اور جو شیلہ پن محسوس کرنے لگی جس کا خیال تھا کہ یقیناً اس کو دل کا اتیہ دینے والی کی شخصیت کا حصہ ہوگا اور اس بات کی گواہی اس عورت کی بہنے بھی دی کہ یہ اب ہر وقت مذکراتی رہتی ہے اور بات بے بات ہستی ہے حتیٰ کہ اس وقت بھی جب ہسنے کی کوئی وجہ نہ ہو جبکہ پہلے ہر وقت اس کے ماتھے پر تیوریاں رہتی تھی زیادہ دلچسپ ہے یہ دو ایسے جوڑوں کی کہانی ہے جو آدمی ایک دوسرے سے ملے بھی یہ جیم اور سینڈرہ اور فریڈ اور کیرن کی کہانی ہے جیم کا دل تو تندرست تھا مگر اس کے پھیپڑے نہ کارا ہو چکے تھے جبکہ فریڈ کو ایک صحت مند دل کی ضرورت تھی جیم کو کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے صرف دل اور پھیپڑوں کی ایک ساتھ پیونکاری ہی اس کی زندگی بچا سکتی تھی تو لہٰذا اس نے اپنا صحت مند دل فریڈ کو اتھیا کر دیا اور جیم کو کسی اور دونر کے دل اور پھیپڑوں کی پیونکاری کر دی گئی اور اس تا دونوں کی جان بچ گئی اب اس پیونکاری کے بعد دونوں کی شخصیات تقریباً تبدیل ہو چکی تھی فریڈ اور اس کی بیوی کا بھی کہنا تھا کہ اس کا شوہر بہت ہی پرسکون رہنے والا زندگی کو بہت حلکہ لینے والا اور چیزوں کے پیچھے بلکل بھی نہ بھاگنے والا انسان تھا مگر سرجری کے بعد اس کا مزاج بلکل بدل چکا تھا بہت جلدی غصے میں آ جاتا اور چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگتا اور یہ سب دراصل جیم کی پرسنیلیٹی کا حصہ تھا اور جیم بھی اب بلکل بدل چکا تھا اور وہ مکمل طور پر ایک پرسکون شخصیت کا مالک انسان بند گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیم میں ایک اور بہت نمائیہ تبدیلی بھی آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈپریسٹ رہنے لگا تھا جب یہ جوڑے انٹرویو کے دوران ہی دوسرے سے ملے تو کیرن جو فریٹ کی بیوی تھی اس نے رازدارانہ انداز میں جھوک کر سینڈرہ کو عیسیٰ سے بتایا کہ سینڈرہ میں تمہیں ایمبیرس نہیں کرنا چاہتی ہوں اور شاید کوئی اور اس بات کا یقین بھی نہ کرے کہ سرجری کے بعد بہت عرصے تک فریٹ جب بہت اچھے موڈ میں ہوتا اظہار محبت کرتا اور بیڈ میں ہوتا تو مجھے سینڈی کہہ کر پکارتا اس پر سینڈرہ نے اسے آہستہ سے بتایا کہ جم ہمیشہ مجھے سینڈرہ کہہ کر پکارتا تھا مگر بیڈروم میں پیار سے وہ ہمیشہ مجھے سینڈی کہہتا تھا لیکن اب جب سے اسے نئے دل کی پیونکاری کی گئی ہے اس نے مجھے اس نام سے پکارنا بلکل چھوڑ دیا ہے ہاں مگر وہ پہلے سے بہت زیادہ رومانٹک ہو گیا ہے پھر کئی برس بعد ڈاکٹر پیرسل کافی تگو دو کے بعد جم کو اتیا دینے والے تک بھی پہنچ گئے وہ ایک بہت ہی شرمیلی اور نرکھو نوجوان عورت تھی جو کہ پھولوں کی ایک دکان میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی اور اس نے محبت میں ناکامی پر دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی تو پھر اس سے یہ پتا چلا کہ جم اب اتنی تھنڈی اور پرسکون طبیعت کا مالک انسان کیوں ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اب اس کی شخصیت میں بہت زیادہ ڈپریسٹ رینے کا رجحان کیوں آ گیا تھا یہاں تھا کہ پھر اس کی طبعی موت واقع ہو گئی اس کی بیوی اس کے ڈپریشن کو ٹرانسپلانٹڈ ڈپریشن کا نام دیتی تھی مطلب دل کے ساتھ ساتھ اس کے شاہر نے ڈپریشن بھی اپنے ڈونر سے لیا تھا انچاند کہانیوں سے صرف یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے دل میں اس کی یاد داشت موجود ہے جہاں باتیں اور چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں بلکہ پہلی کہانی سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دل بات چیت کرتا ہے باقاعدہ گفتگو کرتا ہے اور انسانوں کے دل آپ اس میں رابطہ قائم کر کے اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اسے جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل کی ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہو کوئی بھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اسے سن سکتا ہے اس کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے ڈاکٹر پال پیرسل کو تو یہ بات سمجھنے کے لیے بہت مشکل راستے سے گزرنا پڑا کہ آپ سے آپ کا دل جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے باتیں کرتا ہے ڈاکٹر پیرسل کا کہنا ہے کہ میرے کینسر کو ڈائیگنوز ہونے سے کئی ماہ پہلے میرا دل مجھے یہ کہتا تھا کہ میرے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے مگر میرے تمام ڈاکٹرز مجھے مختلف ٹیسٹ اور چیک اپس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک اور صحت ماند ہو یہ تمہارا وہہم ہے اور پھر محض میری تسلی کی خاتے میں میرے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا کیٹ سکین کرتے ہیں تاکہ تمہارے ذہن کی تسلی ہو جائے کہ تم بالکل ٹھیک ہو لیکن جب یہ سکین کیا گیا تو بتا چلا کہ ڈاکٹر پیرسل کو سٹیج فور لمفرما ہو چکا تھا جو کہ کینسر کی ایک بہت ہی محلے قسم ہے اور یہ کینسر اس کی ہڈیوں تک میں پھیل چکا تھا اور اس کے بچنے کے امکانات جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے ڈاکٹر پیرسل دل کے حوالے سے جو ہے ایک بات کہتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے کینسر کی بیماری کے ذریعے یہ سیکھا کہ جب آپ کا دل گولتا ہے تو یہ ایسا کرتے وقت بلکل اس شرمیلے بچے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی مصروف ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بار بار اس کی کمیز کھینچتا ہے ڈاکٹر پال پیرسل کا کہنا ہے کہ اس کے دل نے اس کی بہت رہنمائی کی کینسر کی بیماری کے خلاف لڑنے میں اور دل کی گفتگو سننے اور ماننے کی وجہ سے وہ اس محلک مرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور پھر یہی آگئی کہ ہمارا دل ہم سے گفتگو کرتا ہے اس نے ڈاکٹر پیرسل کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹس پر یہ تمام ریسرچ اور تحقیق کرنے کی طرف راہد کیا اور پھر اس نے اس ریسرچ کی بنیاد پر اپنی مشہور زمانہ کتاب The Hearts Code لکھی تو دل کے حوالے سے مزید سائنٹیفک ریسرچ تحقیقات پر مبنی دلچسپ کہانیاں ہارٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹس کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سی معلومات آئندہ ویڈیوز میں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ فیصلہ آپ خود کریں اپنے دل کی آواز سنے اور فیصلہ کریں کہ اس سب کے بارے میں آپ کا دل کیا کہتا ہے